اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا بلوگ بہت ہی ڈیفرینٹ ہونے والا ہے آج آپ لوگوں کا اندازت ہو گیا ہو گا تھم نل دیکھ کر اور کچھ میری ویڈیو دیکھ کر کہ ہم لوگ جو پاکستانی ہوتے ہیں امریکہ میں ہمیں قبرستان کے لیے کیا کیا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے اور جو اگر ہم لوگ ڈیڈ بارڈی پاکستان وغیرہ سینڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے کتنا خوفناک جو ہے یہاں پہ وہ لوگ پروسیس کرتے ہیں اس کے بعد ڈیڈ بارڈی اپنے کنٹریز میں سینڈ کرتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم کنٹریز جن میں بھی انہوں نے سینڈ کرنی ہے اس کا جو پروسیس کیا ہوتا ہے قبرستان جو ہے آلموسٹ ہمارے قرار سے گریویار تقریباً 40 to 45 منٹ کی ڈرائیو پر ہے ہم لوگ سنڈے والے دن جا رہے تھے کیونکہ آج تھوڑے ویدر جتھا تھا اچھا تھا سنو کافی ختم ہو چکی تھی سنو کے دنوں میں ہم لوگ وائٹ کرتے ہیں نہیں جائیں کیونکہ قبرستان جب وہ بالکل پہاڑیوں کے اوپر ہے تو ہفلی آپ لوگوں کو جب ہم لوگ جائیں گے تو ویڈیو میں سمجھ میں بھی آئے گا کہ کتنی پہاڑیاں ہیں کتنے پہاڑ کے اوپر یہ ہے اور اچھا کافی لوگوں کو ہوگا جو مسلم کمیونٹی ہیں وہاں پہ تو اتنے ایکسپنس نہیں آتا وہاں پہ اتنے ایکسپنس نہیں آگر آتا میں پہلے ہی بتا دوں کہ جو ہمارے پاس ہے ہمیں کافی ہر چیز دور پڑ دی ہے تو اسی لئے ایکسپنس بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ جو قبرستان ہے تقریباً 50 منٹ کی ڈرائیب پر ہے اور ہم لوگوں نے ڈیڈ بڈی کو اگر غسل وغیرہ دلوانا ہو تو ہم لوگ دوسری بروکلین یا کوئنز میں یا نیو جرسی میں لے کر جاتے ہیں نیو جرسی میں بھی مسلم کافی کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی لے کر جا سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ ایزی لگا کہ ہمارے یہ پاس ہے 50 منٹ یا 45 منٹ کی ڈرائیب رکھتی ہے تو ہم لوگ ایزی لی چلے جاتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اگر یہ پروسس کہاں سے شروع ہوتا ہے فنڈرل ہوم والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے گسل دینا ہوتا ہے وہ دیڈ بڈی کو ہاسپیٹل سے پیک اپ کرنے آتے ہیں وہاں سے پیک اپ کر کے وہ لے کر جاتے ہیں وہاں سے پیک اپ کر کے انہوں نے گسل دینا ہوتا ہے دوبارہ اگر وہ مسجد میں ہی فنڈرل ہوم بنے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر گسل دینے کی جگہ اگر وہاں پہ نہیں ہوتی مسجد میں تو وہ الگ سیپرٹ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ہم مسلموں کے لیے تو ٹھیک ہے درائیس یہاں کے لیے تو وہ سیپرٹ ہی ہوتے ہیں ان کے مسجد وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا ہے تو وہ سیپرٹ ہوتے ہیں تو ان کو پرابلم نہیں ہوتی ہمارے جیسے مسلم کمیونٹی ہے ان کو پرابلم ہوتی ہے انہوں نے پہلے فنڈل ہوم والوں نے لے کر جانی ہے ڈیڈ بوڈی ہسپیٹل سے پھر وہاں سے انہوں نے اٹھا کر لے کر جانی ہے مسجد میں مسجد میں نماز جنازہ ہوتا ہے پھر مسجد سے ہی پھر قبرستان لے کر آتے ہیں قبرستان مسلیز یہاں پہ ہر کسی کو دور ہی پڑھتا ہے 50 to 40 منٹس کی ڈرائف پر وہ سارا ایکسپیٹل سے لے کر قبرستان تک لے کر آنا وہ فنڈل ہوم والے لیتے ہیں اچھا کہ کافی لوگیں سے یہاں پہ ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے جو مسجد میں ہم لوگ چندہ دیتے ہیں تو وہ جو جمع ہوا ہوتا ہے تو وہ سے بھی ہیلپ کر دیتے ہیں اور ان کو کم پرائز میں دے دیتے ہیں کیونکہ اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پہ تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیتے ہیں یہ جو قبرستان ہے کافی دوسرا ہے پاکستانیوں کا جو ہوتا ہے ایک سیپرٹ ایک سائیڈ پہ ہوتا ہے یہ مسلم کا نہیں ہے یہ انہوں نے سائیڈوں پہ نشان مگرہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں ایڈیا ہوتے ہیں کس ایڈیا تک ہے جو مسلم کا ہے اور نان مسلموں کا ہے پاکستانی کمیونٹی کا ایک سائیڈ پہ ہوگا اور وہاں پہ سب پاکستانی ہوگے یہ جو ترکتیاں ہمارے اسلام میں اس طرح نہیں لگتی تو ہم لوگ جو بلکل فلیٹ پہ زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ ویڈیو میں نظر آئے گی زمین پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ مسلم کمیونٹی ہے اس طرح لگاتی ہے اچھا سیکنڈ پراسس وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ جو ہو گیا ایکسپینس ہو گیا اگر فنرل ہوم سے لے کر قبرستان کافی دور ہے وہاں پہ پیکنڈ ڈراب کرنا ہے غسل بھی دینا ہے مسجد میں بھی لے کے جانا ہے اس کا جو ایکسپینس ہے کافی زیادہ ہو جاتا ہے تقریبا تقریبا اگر غریب کسی کی کوئی ہیلپ کر دیتا ہے تقریبا 3000 سے 4000 تک جو ہے وہ لگ جاتے ہیں صرف فنرل ہوم سے قبرستان تک قبر کی پرائس الگ ہوتی ہے اور اس کے جو اوپر تختی لگی جاتی ہے اس کی پرائس الگ ہوتی ہے خالی اس کے اوپر جو تختی لگتی ہے وہ تقریبا 3000 کی میں دو سال پہلے کی بات کر رہی ہیں 3000 کی وہ تختی ہی ایک خالی لگتی ہے قبر کی پرائس اس سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے الگ ہوتی ہے اور اندر آپ نے باکس کس طرح کا لینا ہے باکس کی پرائس بھی الگ ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان کی طرح لیئر بائی لیئر آئیٹنگ نہیں رکھا جاتا یہاں پہ سمپل ساتھ باکس ہوتا ہے باکس میں ہی رکھا جاتا ہے کوئی بھی ہوں مسلم ہو نان مسلم ہو دونوں کے لیے باکس ہوتا ہے باکس الگ بائی کرنا پڑتا ہے کہ کون سا آپ نے لینا ہے کس طرح کا لینا ہے ٹھیک ہے اور قبر ابھی میں آپ کو دکھاؤں گے کہ قبر جو سٹارٹنگ میں جو پروسیس ہوتا ہے وہ سکس منت کے بعد یہ یہاں پہ تختی لگتی ہے اور سارا پروسیس قبر بیٹھ گئی ہے قبر میں پرابلم ہوگا سب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہی ہینڈل کرتے ہیں اگر قبرستان آپ کے گھر کے قریبے تو فنرل ہوم والے تقریباً پندرہ ہزار تک ہر چیز کا لے لیتے ہیں پندرہ ہزار تک ہر چیز کا مطلب کہ وہ لے کر بھی جانا ہے لے کر بھی آنا ہے قبرستان میں بھی پروسیس بھی جو کرنا ہے وہ لوگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ جو صحیح لوگ ہیں وہ میکسیمم پورا ایکسپینس پورا کر کے تقریباً ٹوانٹی فائف ٹھرٹی تھاؤزن ڈالر جو ہے وہ ایک قبر کا لگتا ہے اور جب یہ جیسے قبرستان ہے اسٹارٹنگ میں قبر بیٹھ گئی ہے اس کے اوپر جیسے میں دکھا بھی رہی ہوں ویڈیو میں یہ نیو نیو قبر ہے یہ بیٹھ گئی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جہاں سے ہم نے یہ جگہ لی ہے جو قبرستان ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ خود ہی سولف کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ہیڈک نہیں ہوتی صرف آپ لوگوں نے فرس ٹائم پیمٹ کی ہے اس کے بعد یہ چیزوں کی جو ٹیک کیہ رہے ہیں وہ انہوں نے قبرستان کی خود ہی کرنی ہوتی ہے سکس منت کے بعد اس ون بائی ون کر کے وہ لگا دیتے ہیں تکتی ہے چاہ تکتی یہاں پہ سر کے سائٹ پہ نہیں لگتی یا تکتی لگی ہوئی ہے یا پاؤں کی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے سر کی سائٹ پہ نہیں لگی ہوئی ہے تو اب اگر آپ یہاں پہ دفنانا چاہتے ہیں تو میکسیمم اگر آپ صحیح کھانے پیلے والے ہو صحیح آپ کے پاس ہے تو تقریباً 30,000 تک آپ کو یہ سارا ایکسپینس پڑھتا ہے 30,000 ڈالر تک یہ آپ کو خرچہ پڑے گا اور اس کے بعد اگر آپ پاکستان آپ لوگوں نے dead body بیچ لی ہے وہ دلک کہانی ہو جاتی ہے لیکن اس کا پروسس کتنا خوفنا کہ فرسٹ وہ لوگ جب dead body کو ہسپیٹل سے رکھتے ہیں پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں نے رکھنی ہے یا نہیں رکھنی یا فریز کرنی ہے یا نہیں کرنی وہ اس طرح کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جب وہ dead body کو پاکستان بھیجتے ہیں یا دوسری کنٹری میں بھیجتے ہیں ان کا کیا چارج کرتے ہیں اور کیا پروسس کرتے ہیں پروسس کی بات کروں گی میں پروسس اتنا خوفنا کرتے ہیں کہ فرسٹ جب پوسٹ مارٹم کی طرح ہر چیز باڈی سے نکال دیتے ہیں رکھتے نہیں ہیں بلکل open کر کے ہر چیز چیت پھاڑ کر کے سب جو اپنی باڈی کو فرسٹ وہ clean کر دیتے ہیں سیکنڈ اس کے باڈی کو الٹا لٹکا دیتے ہیں ناک میں کچھ پانی ٹائپ کا ایڈ کر کے پائپ کے تھو کچھ میڈیسن یا کچھ ایسا ایڈ کرتے ہیں تاکہ دیت باڈی کو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور سارا بلڈ وہاں سے سک کر لیا جاتا ہے اس کے بعد دیت باڈی کو اچھی طرح سے wash کر کے clean کر کے دوبارہ stitches لگا کے بند کر کے سلائی کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو غسل نہیں دینا ہوتا اسی لئے جب آپ لوگ نے کافی بار دیکھا ہوگا بڑی کنٹری سے dead body آتی ہے تو وہ اسی طرح آتی ہے اور اسی طرح چلی جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اس کی condition بہت زیادہ خراب کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے ہر چیز نکال دی ہوتی ہے body سے wash کرتے ہیں الڈا لٹکا کے اس کا blood سارا سک کر لیتے ہیں blood نہیں رہنے دیتے ہیں بیچ میں اور اس کے بعد اس کو وہاں پہ cover up کر کے rapper میں wrap کرتے ہیں کفن ہم جیسے مسلم ہیں تو کفن دیتے ہیں وہ نہیں کرتے صرف پلاسٹک میں wrap کر دیتے ہیں پھر اوپر سے اس کے اوپر کپڑا دے دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں تو اسی طرح اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اسی لئے ہم لوگ یہ چیز کو avoid کرتے ہیں پاکستان ہو یا کسی اور country میں اس طرح کی dead body وغیرہ نہیں بھیجتے ہیں اسے بہتر ہے کہ جہاں پر آپ کی dead ہوئی ہے وہیں پر ہی اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو ہمارے اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ جتنی اپنی میت کو تکلیف کم دیں اتنا ہی اچھا ہے جس جگہ پہ اگر وہ dead ہوئی ہے تو اگر آپ کسی اور country میں بھیجنے کی بجائے اتنی عذیت دینے کی بجائے تو اسی country میں دفنا دیا جائے تو ہم لوگ یہ avoid کرتے ہیں یہ بالکل process نہیں کیونکہ اس میں کافی گناہ بھی ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو اگر آپ کو نہیں معلوم تو یہ process ہو گیا لیکن اگر آپ کو پتہ بھی ہے کتنی process اور کتنی تکلیف دی جاتی ہے تو avoid ہی کرتے ہیں یہ سائیڈوں پہ آپ کو flower نظر آ رہے ہوں گے یہ یہاں پہ boxes بنے ہوئے ہوتے ہیں one by one انہوں نے پوری boxes رکھے ہوئے تھے ہیں کچھ لوگ جو ہیں زمین پہ دفناتے نہیں ہے یہاں boxes میں رکھوا دیتے ہیں تو وہ کیا process کرتے ہیں i don't know لیکن process جو box ہے وہ یہاں پہ assemble کر دیے جاتے ہیں تو boxes کے بھی number ہوتے ہیں انہوں نے اوپر box کے number لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سائیڈوں پہ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ سب تختیاں لگائے دی جاتی ہیں بڑے بڑے تو یہ مسلم community کا نہیں ہے مسلم community کا صرف simple زمین پہ flat کر کے جو کبر بنائی جاتی ہے وہی بنائی جاتی ہے اور یہاں پہ اس طرح کی کبریں ہوتی ہیں hopefully آپ لوگوں کو سمجھا گیا ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ اچھے خاصے ہو تو آپ لوگوں نے تقریباً 35 سے 30 ہزار تک کا جو یہ خرچہ ہوگا اگر آپ غریب ہو تو اس کی help ہو جاتی ہے لیکن وہ بھی تقریباً ساڑھے تین سے چار ہزار کا خرچہ ہے اور سب بھی ملا کے خرچہ کرتے ہیں help بھی کر دیتے ہیں کہ یہ چلو غریب بندہ ہے اس کا کوئی نہیں تو اس کی help کر دیتی مسلم کمیونیٹی میں یہ ہو جاتا ہے اگر یہاں پہ آپ گورنمنٹ کو بولے کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں وہ سمپل سادھا وہ بھی دفنا دیں گے یہ نہیں کریں گے کہ وہ نہیں بولیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان میں نہیں سعودی عرب میں جس طرح ہوتا کیمیکل ڈالا جاتا ہے ڈیڈ بوڈی میں تاکہ اس کی کبر کلین کا نہیں ہوتا یہاں پہ جب کبر بن گئی ہے تو وہ بن گئی ہے وہ لائف ٹائم ہے وہ کلین نہیں کی جاتی وہ ریموو نہیں کی جاتی کبریں ختم نہیں کی جاتی تو دیکھا ہوگا آپ نے کتنے پہاڑی ہے فل کتنا بڑا پہاڑ ہے سب ٹوٹلی کبرستان ہے کیونکہ اگر یہ یہاں پہ مسلم کمیونٹی ہوتی تو کافی اتنے بڑی نہیں ہوتی یہ سب لوگوں کی کبر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کا ایڈیا جو ہے وہ بائی کرنا پڑتا ہے وہ انہوں نے سیپررٹ کمیونٹی والوں نے بائی کیا ہوا ہے جو ہم لوگ پیمٹ کرتے ہیں تو وہ مسلم کمیونٹی کے تھوڑ جنہوں نے یہ جگہ لی ہوئی ہے انہی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں پھر وہی لوگ ہم لوگوں کو کبر کی جگہ دیتے ہیں ہاں اگر ایکسرا لوگوں نے کبر کی جگہ لینی ہے تو وہ آپ کو لے دیں گے وہ جو سپارٹ ہوتا ہے وہ بک کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہے جو آپ کے قریب پڑتا ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں یہ سندگی کا دن تھا کبرستان کافی سیڈ جگہ ہوتی جاتے ہیں ہم لوگ کافی افسردگی کی طرح واپس آتے ہیں اللہ لیکن ہمارا ایمان یہ کہ ہم لوگوں نے آئے بھی ہیں تو جانا بھی اس جگہ پہ بچوں کو اسپیشلی لے کر جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم لوگ مسلم ہیں اور ہمارے ساتھ پروسس پر کمنٹس کرنا نہ بھولی گا دعا میں یاد رکھ گا ملتے ہیں نیکس کسی بلوگ میں نیکس ٹاپک کے ساتھ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو کمنٹس کرنا ہے تو پلیس مجھے کمنٹس کیجئے گا اور مجھے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میں اس حوالے سے بھی ضرور آنسر کروں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ